پاکستان کا جو مین مقصد تھا وہ اسلامی نظام کو پاکستان میں قائم کرنا تھا قرآن اور سنت کی حکومت قائم کرنا کی اللہ شروع ہوتا ہے ہمارا کانسٹیٹوشن ان الفاظ سے کہ تمام طاقت و قوت اللہ جل شانہو کی ہے اور حقوسی سے حکومت پاکستان یہ اختیار حاصل کرتے پاکستان میں پران اور سنت کی مطابق نظام قائم کرنا ہے کان اہد کر رہی ہے کانسٹیٹوشن کے بیسک پرنسپلز کمیٹی کے ریزولیوشن کے اوپننگ الفاظ گئی ہے آج بھی وہ کانسٹیٹوشن کا جو سے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اور زیاہ الحق نے اسے پارٹ اف دی کانسٹیٹوشن بینا گیا پارٹ اف دی کانسٹیٹوشن بننے کے بعد ہر پاکستانی کا یہ فرض ہو گیا ہے کہ اس نظام حکومت کو پاکستان میں قائم اور رائج کریں اور ہر ایک کو اس کے لئے کوشہ ہونا چاہیے جو قوتیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں وہ دراصل پاکستان کے اس مقصد کے خلاف ہیں جو کہ عوام کے لئے قائم ہوا تھا اور جسے لازمان قائم ہو کر اور پروان چاہیے اگر یہ اب تک نہیں ہوا ہے تو اب جو لوگ ہیں اور جو ہماری آئندہ نسلیں آ رہی ہیں ان سب کا یہ فرض ہے خصوصاً نوجوانہ نے ملکا کہ وہ اس کے لئے تن من بھن سے کوشش کریں اور اگر اس قربانیوں کی دینی کی ضرورت ہوتی ہے تو قربانیاں بھی ہیں اور ہمت اور استقلال چکارنے ہیں اس لئے کہ کوئی بڑا مقصد بغیر قربانی بھی نہیں حاصل رسکتا ہے اور یہ مقصد جو ہے یہ پاکستان کے حصول سے بھی بڑا مقصد ہے اس لئے کہ اس مقصد کے لئے پاکستان کو حاصل کیا گیا بدقسمتی سے اس دور کے لوگوں نے پاکستان بننے کے بعد کسی کو مقصد سمجھ لیا یہ فہلا قدم ہے یہ مقصد پیچھے چلا گیا اور جاتا اور مسلسل جاتا ہے آج ہم اس کے لئے کوشن کے لئے بڑا مبارک اور اس کے لئے پاکستان سے کوشش کرنا چاہیے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے جو سٹیپ لیا اس کے بعد ہمیں آپ ہمیں گائیڈ لائنز دیں گے ہم نے جو سٹیپ لیا ہے غلط لیا اور کس طرح ہم نے اس پر انتجر رہا ہے اور جو لوگوں کو رزیسٹنس لا رہے ہیں ہمارے اس مشن کے لئے ان سے ہم کس طرح سائیڈ دوں کیونکہ وہ ہمارے لئے اتنی رزیسٹنس آ رہے ہیں کہ ہم کافر تک آ جا رہے ہیں کہ یہ لوگ مسلم نہیں ہیں یہ ہیں وہ ہیں کافر تو ہمیشہ کافر رہا ہے اور مولوی کے لئے شیوار ہے کہ وہ اپنے مخالفت میں جو آئے ہیں اسے کافر کہنے لگتے ہیں کسی کے کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا اس کا تو نظام اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کس مقصد سے کر رہا ہے آج ہم بہتر بلی اللہ پاکستان تارسلی کر کے ساٹھ سال سے زیادہ ہونا ہے لیکن ان اوپجیکٹ کو خراموش کر چکے ہیں ان کو پھر سے ریوائیو کر کے اور اس سلسلے میں جو کعویش مہنات قربانی ہو سکتی ہے ابھی بھی ہمیں دینا پڑے ہیں ہم لوگوں کے گیٹر پہ بہت سارا ایک اٹھایا جاتا ہے کہ آپ لوگ خلافتے راجتہ آپ لوگ لے کر آوے جو اس طرح کے ہلیے پہنتے ہیں اس طرح کے ڈریسیز پہنتے ہیں تو اس بارے میں آپ ہمیں کچھ پکھیں گے کپڑوں سے دین کے کوئی تعلق نہیں ہے دین نے جو کپڑوں کے لیے ہبندی ہے وہ ستر کی حق تک ہے لڑکوں کے لیے آدمیوں کے لیے ستر اور خواتین کے لیے ستر اس کے علاوہ کسی خصم کے کوئی لباس ہو اس سے دین ہرگز منع نہیں کریں آپ کو اگر کوئی پیغام دینا چاہیے کہ وہ اٹھیں اور اس کے اندر حصہ لیں اس کے ساتھ میں رسکانسیمیلٹی ہے یہ بس ہماری کپڑوں کے لیے دیکھیں حضور کے زمانے میں جن لوگوں نے سب سے پہلے دین قبول کیا وہ جنگ لڑکی ہیں اور غریب فیملی سے تھا اور غربانیا جو دیں وہ بھی بیشتر انہی جنگ گویا جنریشن نے دیا اس زمانے تو ینگ لوگوں ہی کے اوکر اس کی ذمہ داری آج کیا ہے اس وجہ سے کہ جو عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کے سامنے بہت سے ایسے چیزیں آ جاتی ہیں کہ یوں ہوگا تو کیا ہوگا اور یوں ہوگا تو کیا ہوگا مسلحت وقت اس میں آ جاتی ہے اور ماشاءاللہ جوانوں میں وہ مسلحت نہیں ہوتی ان کے سامنے جو ایم این اوبجیکٹ ہوتا ہے اس کے لیے جو قربانی کرنے کا جذبہ ہوتا ہے وہ بحمد اللہ ان میں زیادہ ہوتا ہے عمر رسیدہ لوگوں کے لئے اور وہ مسلحتوں سے باگ ہوتا ہے ان میں بحمد اللہ جذبہ ہوتا ہے اور قربانی کرنے سے بھی وہ دریغ نہیں کریں موسیقی موسیقا موسیقا لانکان لانکان موسیقا موسیقی